جوشی مرد میں پریشاسن کو لے کر غصہ لوگوں نے کی نارے بازی صبح سے جاریے ویرود اپیٹیشن لوگ بھرنے پر دھامی سرگار کے خلاف لگا رہے ہیں نارے جوشی مرد میں لگے نارے دھامی سرگار مردباد کے نارے لگے سنیل وارڈ میں دھامی کو پربھاویتوں سے ملنے نہیں دیا گیا صبح سے بکی منتری پشکر سنگھ دھامی کر رہے تھے انتظار غصے میں لوگ کر رہے تھے نارے بازی دستابن کے سرگاری پلان سے سہمت نہیں ہیں لوگ لکھت آئشواسن مانگ رہے ہیں لیٹی دیرگواہ جوشی مرد اور آسپاس کے علاقوں میں بارش اور برس باری اونچے علاقوں میں چھائے ہوئے ہیں بات جوشی مرد میں استدھی کل کے مقابلے بہتر لیکن تاپمان اور کم ہو گیا جوشی مرد میں لگتا ہے کئی دوشے مکانوں میں بھی درار بڑھ رہی ہے اب تک سات سو تئیس گھروں کو خطرناک گھوشت کیا گیا ایک سو اکتیس پریواروں کو راہش شیوروں میں شفٹ کر دیا گیا پرشاسن کا دعویہ جوشی مرد کا سیس بیس پرتیشت علاقہ پرباویت پیڑت پریواروں کو ڈیڑھ لاکھ روپے کی سرکاری مدد راہ سامگری کے ساتھ جوشی مرد پہنچ رہے ہیں گئی ڈرک رج کے الگ لگ جگہوں سے بھیجی جا رہی ہے راہ سامگری جوشی مرد میں مکی مندری بشکر سنگھ دھامی کا آدیش کوئی گھر نہیں توڑا جائے گا صرف دو خطرناک ہوٹیل ٹھوٹیں گے پرباویتوں کو فاری طور پر ساہتہ کے لیے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کی مدد تین ہزار پرباویت پریواروں کو پیٹالیس کروڑ کی بدد ایک لاکھ کی اگرم رقم اور پچاس زار روپے سامان کے ڈھولائی کے لیے دیئے جائیں گے پرباویت اکشتر میں کل خرچ کا پورا آقلن کٹنے کے بعد ملے گی مدد کی رقم مکہ منتری نے دیئے نرتیش لگاتار ہو رہا ہے کہ پرباویت امارتوں کا سروے اب تک سات سو تئیس گھروں کی پہچہ جوشمت میں بارش سے بڑھ گئی دہشت شہر کے اوپنی لاکھیں میں برفباری سے لوگوں میں گھوراہٹ اگلے کچھ دنوں میں موسم کے اور بگڑنے کی آشن جوشمت پہنچے اترہ گھنٹ کے بکی مندری پشکر سنگھ دھامی راہت کاریوں کا نیرکشن کرنے کے بعد شہر میں ہی بتائی راج جی پی نڈا امیش شاہ نیبھی کی بات جوشمت میں سروے گرنے گئی آئی ایٹی کانپور کی ٹیم کا دعویٰ نہیں روکا گیا نیرمان کاری تو بارش کے سمیش تھی ہو سکتی ہے بھیانک آ سکتی ہے بڑی پترا سکتی ہے اپدہ گرست جوشمت ماملے پر امیش شاہ کی بیٹھک روک ٹرانسپورٹ منتری نتنگٹگری پریہوارن منتری بوپیندر یادب جل شکت منتری گجیندر سنگھ شیخ آوات رہے موجود ایک گھنٹے تک چلی بیٹھک جوشمت میں امارتیو درکنے کی کارن راجناس سنگھ بولے ضرورت پڑی تو میں بھی جاؤں گا جوشمت گریہ منترالہ کا سبھی راجیوں کو پتر کٹرواد کی وچاردارہ پھالانے والے قیدیوں کو الگ رکھا جائے گریہ منترالہ کا عدیش جیل کے افسر ڈی ریڈیکالائزیشن کے لئے کریں کوشش وشیش سطروں کا ہواہی ہو جاتا ہے آج ہوگی شاہی عیدگاہ شرکرشن جنبستان معاملے میں سنوائی زلا جج کریں گے سنوائی آئی کوڑ میں چار مہینے میں معاملہ نپٹانے کا دیا گیا تھا عدیش جنبستان سے شاہی مزید ہٹانے کی مانگ ہے ترمول کی ایم پی مہوا مہترا کا چائے بناتی ہوگے ویڈیو وائرل پنچائے چناؤف کیلئے کر رہی ہے پرچار جمہو کشمیر میں آتنگ پر ایکشن کی تیاری گریمنترے میں شاہ کریں گے جمہو کے آتنگ کا پرباق طلاقوں کا دورہ گریمنترے میں شاہ کریں گے ہائی لیول میٹنگ راجبھون میں ہوگی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں منوچ سنانے کشمیر پندت کرمچاریوں کے ڈیلیگیشن سے ملاقات رام چرت مائنس پر ویوادت بیان دینے والے بیہر کے منتری چندرشگر چوتھرفہ گرے بی جی پی نے نشانہ سادہ کہا ان کا بیان نفرت والا سوچہ منتری کے بیان پر بولے مکی منتری بیان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم شکشہ منتری سے پوچھوں گا کیوں دیا ایسا بیان سردی سے دلی میں ویپار پرسر دس دن میں دو سو کروڑ روپے کا ہوا گھاٹا دلی میں کیجیوال سرکار اور ال جی میں پھر سے ڈگراب ال جی کا عدیش راجنیتک ویڈیاپنوں کے 163 کروڑ روپے آم آدمی واپس دے آپ کو جاری کیا گیا نوٹس سرکاری ویڈیاپنوں کے آر میں راجنیتک ویڈیاپن دینے کا لگایا گیا آروڑ دلی سرگار کے سوشنا اور پچار ندیش شالے کی طرف سے جاری کیا گیا نوٹس دس دن میں پیسہ چکانے کا عدیش سیدھے دلی کے مخیمندرے اروند تکیش جیوال کے نام جاری کیا گیا نوٹس میں 99 لاکھ روپے کے دیئے گئے تھے ویڈیاپن اس پر بیاج جوڑ کر چکانے ہوں گے آپ کو 113 کروڑ منیش سسودیا نے کیا پلٹ بار افسروں پر سمدھانک میانتران کا تروپیوک ہو رہا ہے کہ جیوال کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سینہ نگیل سالانہ پریس کانفرنس بولے سینہ دیکشت جنرلور منوچ پانڈے اتری سیما پر استطیق ستر سات میں سے بانچ بیواد کی مددے سنجھے اتری سیما پر ہماری تیاری پوری لیکن پاکستان سے جاری آتنگواد کو سمرت نوردیس بولے سینہ دیکشت آدکتر راججوں میں شانتی سبھی جگہ سینہ ستر پاکستان میں گہوں کے لیے مارا ہماری لوگوں میں ٹک راؤ کیونکہ ایک دوسرے کو نالی میں دھکے دیلے لگے سرکار باٹ رہی ہے راشن کاٹ مہیلہ اوبر کیاپ چیلک سے دیر رات دلی کی سلک پر لوٹ پاٹ بیر کی بوتل سے ایروپیو نے گردن اور شریر پر کیے بار نو جنوری کی گھٹنا لوٹ پاٹ کے رازے سے گیا گیا حملہ ڈرائیور پرینکہ کو گم بھی چھوٹے آئی ایروپیو نے پتھر سکار کا شیشہ توڑا ڈرائیور سے نقبی چھینی مہیلہ ڈرائیور نے مزد کیلئے آواز لگائے تو بدماشوں نے گردن پر بوتل سے حملہ کر دیا دس ٹانکے آئے پولیس آدھ ہی گھنٹے بعد آئے مہیلہ سرکشہ پر دلے میں ایک بار پھر سے اٹھے سوا پولکاوٹا کے سوٹ لیک میں بھی شناگ بھاری نقصان جون سے دکھ رہی ہیں اونچی اونچی لپٹے درجن بھر دکانے ہوئی خاک آس پاس کے پورے علاقے میں افرہ تفری بارہ دمکل آگ بچانے میں گاڑیاں جٹی بروچ زلے کی پنولی میں دوہ کمپنی میں آگ گیس لیکیش کے بعد آگ لگی حمیر پر سے گھر میں آگ دو بچوں سمیت تین کی موت راہول کی بھارت جوڑو یاترہ لدھیانہ میں صبح ساڑھے پانچ بجے شروع ہی یاترہ راہول کے ساتھ سیکلو لوگ موجود کل دن بھر چلے گی یاترہ تک اجاب کے شریف فتہگر صاحب پانچی تھی راہول کی بھارت جوڑو یاترہ ایتیہ سے گردوارہ شریف فتہگر صاحب میں نتپس تھا لال پگڑی میں دکھائی تھی راہول گانی کڑکڑاتی تھنڈ میں بھی پہنی ہوئی تھی ہارف ٹی شٹ ساتھ میں کانگریس کے دگج نیتہ موجود کرپڑا میں میتھن کر رہے ہیں بی جے پی کا پرچار رتھ یاترہ میں شامل جنگریس کے سوندرگ میں برفیلہ توفان گاندرول میں افرہ تفری تون بال تال کے پاس برف کھس کی جانوال کا کوئی نقصان نہیں برفیلے توفان کا گرافک پر اثر شریف نگر سے گرگل جانے والا راستہ ہوا بند برف باری سے نپٹے کی کوشش نگر میں کنٹرول روم چمولی میں بھاری برف باری سے استثیتی بگلی رک گئی رفتار اترہ کھنڈ کے آلی میں دیر رات سال کی پہلی برف باری ہر طرف برف کی سفید چادر بچ درشالہ میں دھولا دھار کی پہاڑیوں پر برف پریٹک خوش یہ دارنات دھام میں لمبے انتظار کے بعد برف داری شروع برف باری ہونے سے پنر نرمار پر اثر منالی کے تمام اوپنی علاقوں میں برف باری کا دور جاری تاپمان شونی کے نیچے پہنچا منالی سے برف باری سے پریٹکوں کی چہرے کھلے ہر طرف پریٹکوں کی دھول دلی میں آج صبح بھی آٹھ بجے تک کورا رہا تیس تھنڈ کا دور ابھی چل رہا ہے لیکن اب کھلی ہے دو کرولی میں کورے کی چپیڑ میں فصلے آ گئی ہیں جن جیون پر برہ اثر پڑا ہے دلی میں ریلوے سٹیشنوں پر یاتریوں کی بھیڑ کورے کے قارن ادھک تک پریڑی لیٹ دلی ارپور پر بھی کورے کا سر کئی اڑھانے لیٹ ہوئی اٹاوہ میں کورے کے قارن کئی گاڑی آپس میں ڈکرا گئی کانپور ہائیوے پر ہوا ہاتھ ساتھ نوادہ میں عبید عبرق کھرنن پر چھاپا مار نے پہنچی بن ویبھا کی ٹیم پر کھرنن مافیوں کا حملہ رینجر فورسٹ بری طرح سے چالک بھگایا عبید کھرنن ویستعمال جیسی بھی ضبط لیکن رامینوں نے کر دیا حملہ ساتھ لے گئے جیسی سوستیپور کے دو گھروں میں بھی شڑاگ سارا سامان خاک ستیزیدگر کے بالوات میں جنگلی جانوروں کا آتنگ رہائشی علاقوں میں دکھا پھین گیا گوپال گنج میں موشی تسکروں کا اتپاد ویبھا کی ٹیم پر حملہ شراب کا شک ہونے پر ویبھا کر رہا تھا پیچھ جارکن کے دیو گھر میں بندروں کا آتنگ وشو پرسدھا دوادش جوتر لیں گے بابا بے دنات مندر میں بھکتوں میں رہتا ہے ڈر وطرکن میں انکیتہ ہتیگانڈ میں پلکتارے کا ہوگا نارکو اور پولیگراف ٹیسٹ ایسائی ٹی اور انکیتہ کے منابتہ نے لگائی گوہار وہرچ میں چندرپور میں منتری کے پور و پیریا کی پٹائی کئی لوگوں نے نوکری نہ دینے پر پیٹا بیر بھوم میں مڈے میل میں نکلا ساپ ڈر گئے بچے جانت شروع بیوانی مسرکار نوکری دلانے کے نام پر لاکھوں روپے کی ٹھگی سنستہ کا کرمچاری گرفتار باقی کی تلاش جاری سوائی مادوپور میں جولری شاپ سے لاکھوں کے گہنے چھوڑی آروپی گرفتار پانی پت میں سنینڈر پھٹا چھے لوگوں کی موت گھر میں کھانا بناتے سمیں آگ لگی کرائے پر رہنے والا پریوار بنا شکار بچوں کی شوشن بال ویوہ کو لے کر جاگروپتا کی مہیم ہگلی سے شکشے نے شروع کیا تھا بازے باز کے سوائیٹی میں سٹریٹ ڈاک کے کاٹے جانے کے بعد لوگ ناراض مہیلہ صدس سے کی پٹائی کی سوائیٹی کے لوگوں نے کتوں کو پکلا تو وہاں باز سوائیٹی کی مہیلاؤں نہیں پٹائی کر پانکو میں نائیجیرین گرفتار فراڈ کا حس پر آروپ باگل پور سیول گورٹ کیامپس میں لگی آگ وکیلوں کی کئی کرسیاں جلی دلی میں بدوانشوں کو پکڑنے گئے اے ایس آئی پر چاکو سے حملہ اسپتائی موت رائستان نانتن سنسکار دلی کے منگول پوری میں چھون سال کی ہندو مہیلہ کی حتیہ لاش قبرستان میں دفنا دی پولیس نے مہیلہ کی لاش کو قبرستان سے نکالا مرڈر کرنے والے تینوں دوسرے سمدھائے گئے علیگر میں جیجا سالے میں خونی تقرار جیجا نے سالے کو ماردی گولی باگل پور میں کھلے عام دودھ کی کالا بازاری مگر سنگراندھی پر ریٹ بڑھ گئے ساٹھ روپے کلو کا دودھ سو روپے کلو مدرہ میں کھیت میں کرنٹ سوچائی کے لیے گئی مہیلہ کی موت سرائے گلہ میں بے قابو وین پلٹی سوار تھے کئی مزدور ہوئے گھائل پڑھان پورڈ میں بی جے پی نیتا اور ایکٹریس سنی دیول کو لے کر لوگو میں غصہ لا پتہ کی پوسٹر لگا گریٹر نویڈا میں آٹو ایسپو میں کئی گاڑیاں لانچ ایم جی نے لانچ کی ہائیڈروجنس چلنے والی کار پڑھان 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 پ